نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ساہیو آپ کے ساتھ میں ہوں اس کا دہشکو آج کی اس اپیسور میں ہم بات کریں گے بال جھڑنے کے بارے میں کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی کم عمر میں یواؤں کا بال پک جاتا ہے اور بال جھڑ جاتا ہے یہ کن کارنوں سے ہو سکتا ہے اور اس سے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں اسے پر خاص باتشیت کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیہار کی جانیمانی چرم روک وشیش اگر ڈاکٹر ایس اکبال حسین سر نمشکار بہت بس ہو گیا سر کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی کم عمر میں لوگ تین ایج میں ہی بچوں کا بال پکنے لگتا ہے یا پھر بال جھڑنے لگتا ہے تو اس کا مکتہ کارن کیا ہو سکتا ہے اور اس کے کچھ اپچار ہیں یا نہیں یہ بھی جانا چاہیے دیکھیں سب سے بڑے بات تو یہ ہے کہ اس کا کارن یہ بتانا ایک شب میں سمبھب نہیں ہے نیوٹریشن بہت بڑی چیز ہے کھان پان تو شارعرگ وکاس کے لیے جو پروٹین کابوہرڈریٹ فیٹ یہ تینوں کا ایک سنتولیت اہار ہوتا تھا آج کل کے سمیہ میں نہیں ہے نمبر ایک دوسرا دوروہوار دوروہوار اس معنی میں کہ بچہ چھوٹا ہے تو کیا اگر مان لو کہ وہ گود کا بچہ ہے تو چلو اس کی ماں اس کی نانی دادی اسے تیل بھی لگا لیں گے اس کے بال کو کنگھی بھی کر دیں گی سب ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے بچہ یا بچی بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے مالک ہو جاتے ہیں اپنے عمر کے ساتھ اور ان کا کچھ کچھ جو وہوار ہے وہ پچھلے سمیہ کی وہوار سے بڑا ہی بھین ہونے لگتا ہے اور یہ ایک سماجی کا ستر پر ایسا ہے کہ آپ اسے روک نہیں سکتے ہیں جیسے کہا ایک کہانی ہے نا کہ ایک پوچھ کٹی لومڑی نے پورے گاؤں کے لومڑ کا پوچھ کٹوا دیا تو وہی حال ہے کہ ایک کے بال کو گرتے ہوئے دیکھ کر کے اس کے دور وہوار کو پسند آیا کہ بھائی مجھے بھی سنجنگ کروانا چاہیے سٹریٹننگ کروانا چاہیے کلرنگ کروانا چاہیے تو یہ ساری چیز آپ یہ گوھر کرو کہ بال بھی آپ کا شریر کا ایک انگ ہے آپ اس کے ساتھ یہ جو دور وہوار کروگے کہ اس کی پراکریتک شیلی جو ہے بال کی نمرتہ اور بال کا کملتہ اور بال کا اپنا رنگ اپنا روپ اپنے کنٹری کے انسار تو وہ بھی نشٹ ہو جاتی ہے آپ اسے پر بلونڈ کروا دیتے ہو یعنی اس کے جو کالے پن کو نشٹ کر کے اس پر آپ ہرا رنگ لال رنگ پیلا رنگ یہ سب چڑھواتے ہو تو آپ بتاؤ کہ اس کے جو پیگمنٹ کے ساتھ جو آپ چھیڑ چھال کر رہے ہو تو یہ کہاں تک پراکریتک کو سویکار ہوگا یہ ایک کارن ہے دوسرا کارن جو ہے وہ صحیح بات ہے کہ بال کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی آپ دھیان دیں تیل تیل کا مطلب ہی نہیں کہ سر پر اتنا تیل لگائیں کہ تیل آپ کے شریر پر ٹپکنے لگے نہیں تیل کا مطلب ہے کہ انگلیوں پر لے کر تیل آپ بال کے سکیلپ پر مالش کرو یعنی اس میں دو فائدہ ہے اس کا سرکولیشن بڑھے گا سنچالن بڑھے گا اور ساتھ ساتھ جو بال کے روٹس ہیں وہ سوست ہو رہیں گے وہ ملائم رہیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ بال کا پوشن ملتا رہے گا اور پوشن سے فرصورو سبحاوک ہے کہ جب کوئی ہلدی بال ہے تو وہ جلدی جھڑے گا نہیں جلدی پکے گا نہیں اب ونسج کی بات کہ کسی کسی پریوار میں دیکھا گیا ہے کہ بہت کم عمر میں ہی بال پک جائے کرتا ہے تو وہ چیز ایک الگ بات ہے تو ویسی استطیق میں جب بال پکتا ہے تو اس کا بھی کوئی اپایت ہو ہے نہیں اس لئے کہ آج کل سب سے سرد اپای ہے کہ ڈائی کروالو ڈائی کر لو تو اس پر بھی لوگ اب روتے نہیں ہیں بھائی بال پکنے لگا تو ہم ڈائی کر لیں گے ڈائی کر کے اپنا ہم کام چلا لیں گے تو چلیے بال کا رنگ اپنے آپ میں برقرار رہتا ہے لیکن یہ بات صحیح اس لئے نہیں ہے کہ ڈائی ایک بار کیا دو بار کیا تو اس سے اگر آپ کو الرجی پیدا ہو گئی تو بال کے ساتھ ساتھ آپ کا سکن آپ کا چہرے کا سکن اس کے بعد چھائیاں اس کے بعد کرتن طریقے کا پرابلم جو ہے آپ کو شروع ہو جائے گا تو بال کو سوست رکھنا ہے کم عمر میں پکنا ہے اسے بچانا ہے تو پھر پہلا کام تو آپ کو کرنا ہے کہ آپ کا شارلی پوشن جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے پوشن کی بڑی کمی ہے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرون پستہ بادام کھا لیا یا جا کر کے انڈے کھا لیا چکن کھا لیا نہیں آپ کا پوشن کا مطلب ہے کہ آپ ایک سنتولیت اہار لیں نیامیت اہار لیں اور نیامیت روپ سے بال پر دھیان رکھیں کہ اس کا پوشن جو ہے باہری اکار کا کہ آپ تیل لگائیں اسے پروپرلی کنگھی کریں اسے زیادہ رنگ بدلنے یا کسی پرکار کے باہر کے جو پریشر سسٹمز ہیں جیسے سنجیں یعنی بال کو پرم کروانا اسے کیا کہا جائے گا کہ پرمینگ کرتا ہے گھونگریلا بنوانا پھر اسٹریٹنگ کروانا گھونگریلا بنا دیا پھر اس کو سیدھا کروا دیا تو آپ سوچو کہ اس پر کتنا بڑا آپ کٹھا رہا گھات کر رہے ہیں تو اس اس تیتی میں بال آپ کا کب تک ساتھ دے گا دے گا بھی کہ نہیں دے گا یہ سمیں بتائے گا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ صحیح رہتے ہیں تو وہ سماج میں ایک اپنا ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن میرا بال تو بہت اچھا ہے لیکن واسطہ وقت تک کیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اگلا جو ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ صحیح معنی میں تو جان نہیں رہا ہے اسی لیے سماج میں اپنے سے دوسروں کی بات سن کر اور ترس سویکار کر لینا اپنے شریر پر اس کا استعمال کر لینا یہ میری سمجھ سے غلط ہے ہر آدمی ایک اکائی ہے اور ایک اکائی جو ہے اس کی اپنی مہیمہ ہوتی ہے اس اکائی کو آپ نشٹ نہ کریں سر بہت بہت شکریہ یہ تمام جانکاری دینے کے لیے تینکیو تو عاشق کرتے ہیں نشبہ کی جو تمام جانکاری ہے آپ کے لیے لابدائے کر رہی آپ سمجھ پائیں ہوں گے کیا مکھے کارن ہے بال جھڑنے کا یا بہت کم عمر میں بال پکنے کا تو عاشق کرتے ہیں جو تمام جانکاری آپ کے لیے لابدائے کر رہی تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترینٹ کر لے ساتھ ہی ہمارے فیضی پیچھ کو لائک کریں دیکھنے کے لیے آپ کا دھنے بار